اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو تا چینل وی کیر یور ہیلتھ میں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب نین نہیں آرہی ہے اور جناب کینسر جیسے ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہیں جوڑوں کے درد جیسے مرز سے بچنا چاہتے ہیں گرمیوں کی سوگات ہے موسم میں پھل آیا بھائیں نظر آیا مجھے میں نے کہا فٹا فٹ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں وہ کون سا ایسا پھل ہے جو چھوٹا بھی شوق سے کھاتا ہے بڑا بھی شوق سے کھاتا ہے اور جناب میں نے اس کلر کی کھانے اس پھل کو کھانے کے بعد آپ کی مو کی رنگت جو ہے اس کلر کی ہو جاتی ہے تو اگر آپ جان گئے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس کے مطلق اگر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا جی جناب آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں چیری کے مطلق میں نے کہا جناب مجھے نظر آئی چیری بہت زیادہ ٹھیلوں پر نظر آ رہی تھی چیری تو میں نے کہا اس کے مطلق آگئی دیں اور یہ بہت سارے فائدے اس کے جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے کہوں گا میں نے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہماری چیری کو سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس نمبر میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میڈیسن بھی مانگوا سکتے ہیں کیونکہ حکمت تو خدمت ہے جی جناب چیری جو ہے وہ جوڑوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من دے اور جیسا کہ شروع میں میں نے ذکرہ کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ایک نیچرل فیکٹر رکھا ہے کہ چیری کے استعمال سے نیند جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے جن لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہے وہ بلکل گھبرائیں نہیں وہ چیری کا استعمال کریں تھوڑی سی مہنگی ہے لیکن اب جو ہے مناسب ریٹ پر مل رہی ہے تو ضرور چیری کا استعمال کریں اور اگر جو ہے کہتے ہیں چیری کا استعمال کریں گے اور کیا کیا فائدہ ہوگا چونکہ یہ چیری ایک ایسی چیز ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں موسم کے پھل کھانے چاہیے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چیری جو ہے وہ کینسر جیسے ڈیزیز سے بچاتی کیونکہ اس کے اندر نیچرل طور پر انٹی آکسوینٹ موجود ہے اس کے علاوہ جناب ذہنی سکون دینے میں جیسا کہ میں نے کہا ذہنی جتنے معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ہوتی ہے چیری اور پور سکون نین لانے میں بھی بہت زیادہ مددگار ہے چیری اس کے علاوہ خراب کیلسٹرول جو آپ کی جسم میں پیدا ہو جاتا اس کو بھی ختم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور وزن کم کرنے میں جب کیلسٹرول لیول آپ کا کم ہو جائے گا تو وزن کم کرنے میں آٹومیٹک لی آپ کا مددگار ثابت ہوگا دی جناب جو لوگ ٹینکولائزر یوز کر رہے ہیں وہ بلکل پریشان نہ ہو چیری کا استعمال کریں آہستہ آہستہ ان کے ٹینکولائزر بھی چھوٹ جائیں گے اگر وہ چیری کا مستقل استعمال کریں گے اور پور سکون ان کو نین آئے گی ذہنی صلاحیت ان کی بہت بہتر ہو جائے گی اور جناب جیسا کہ وزن کم کرنے کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابتی کیونکہ برا فیڈ یہ ختم کرتی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ گھٹیا جیسے جوڑوں کے مرض کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے جوڑوں کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں بھی یہ فائدہ کرتی ہے اور گھٹیا میں بہت زیادہ فائدہ کرتی ہے گھٹیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کریں چیری کا یہ بہت فائدہ مند ہے ساتھ ساتھ یہ جگر کے فیل کو بھی بہتر کرتی ہے اور خون بنانے میں بھی بہت ماددکار سابقی تھی جگر جب آپ کا بہتر ہوگا آپ کی سارے جسم کی سپلائے بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کا جسم جو ہے وہ صحت مند اور تندرس رہے گا چونکہ میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھے ذہنی صلائیت کو بہتر کرتی ہے تو درد شہی کا جسے عام طور پر گرمیوں میں عمومن طور پر ہو جاتا ہے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام لکھا جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں آپ سے عمومن طور پر درد شہی کا جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے وہ گرمیوں میں عمومن طور پر زیادہ لوگوں کو ہوتا ہے تو چیری کا وہ لوگ گھبرائیں نہیں بلکل چیری کا استعمال کریں اور آدھے سر کا جو درد ہے ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ جناب سر میں درد جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا جب درد شہی کا بہتر ہوگا تو سر درد والے جو ہیں وہ بھی چیری کا استعمال کریں اور جناب جن لوگوں کو متلی کی کیفیت رہتی کیونکہ اس کے اندر کھٹا میٹا تھوڑا ذائقہ ہوتا ہے تو جو جگر کے اور میدے کے افعال کو بہتر کر دیتا ہے تو آپ کو جو متلی کی کیفیت ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور جناب یہ جسم سے بہت سارے زہریلے مادوں کو نکال کر آپ کو بہتر جو ہے صحت مند کر دیتا ہے اور قوت مدافعت جو ہے جو بیماریوں کے خلاب جناب ہمیشہ لڑتی رہتی ہے اس کو بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے اور جناب جو بڑھتے ہوئی عمر جن لوگ کی عمر بڑھ رہی ہے وہ اپنی عمر کو ذرا جو ہے لگنا چاہتے ہیں جوان تو وہ بھی چیری کا استعمال کریں کیونکہ اس کے استعمال سے ان کو جو ہے ایسا لگے گئی جیسے وہ دوبارہ جوان ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جیسے شگر جیسے مرز سے جو ہے بچانے میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتی ہے اور جل کیلئے بہت زیادہ فائد ہے جل کو چمکدار بنا دیتی ہے خون بناتی ہے جل بھی آپ کا جو ہے بہت خوبصورت آپ کا جو ہے کہتے ہیں چمکدار اور جو ہے دیکھ کر آپ گلو کرے گی آپ کی جل جو ہے اور جناب گرمی کے سٹوک سے بھی بچاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو کہا کہ جو ہے گرمیوں میں آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بچا ہوگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ محیشہ کی اور دل کیلئے بہترین پھلے تو اس لیے اس کا استعمال کریں ابھی موسم میں چہری موجود ہے خود بھی کھائیں بڑوں کو بھی کھلائیں عورتوں کو بھی کھلائیں سب کو کھلائیں اور اس کی تمام افادیت حاصل کریں اس کے علاوہ جناب مسلز میں جن کے پین ہوتا ہے ہڈیوں میں تو جو درد ہوتا وہ ہوتا ہی ہے اس کے علاوہ جو مسلز میں پین ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو جن لوگ کے مسلز میں پین ہو جوڑوں میں درد ہو گٹھیا جیسا مرد ہو لیکن اس سے پہلے میں کہوں گا میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہم آئے چین کو سبسکرائب کریں جی جناب کوئی بھی مائٹیسن پنگ مانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اچھا یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے دودھ ایک مکمل غزہ ہے تو چیری ایک مکمل غزہ نہیں ہے اس لیے اس کا کم استعمال کریں مقصود مقدار استعمال کرنے ورنہ آپ کو موشن لگ سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ اور بلوٹنگ ہو سکتی ہے اور خریدیں اور کھائیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لئے اس موسم میں اتنا زبردست یہ پھل پیدا فرمایا امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے آپ اپنے اجازت دیں میں آپ کا ہر بلے سکیم میں ہر محمد مگز